ہمارے گھروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو یوز کرنے کے بعد ہم ان کو ایسے ہی ڈسکارٹ کرنے کی بجائے اگر تھوڑا ساتھ دماغ لڑائے نا تو انہی چیزوں کو ہم ری یوز اور ری سائیکل کر کے اپنے گھر اور کچن کو اچھے طریقے سے ارگنائز کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی اکل اور دماغ کی صورت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ان کو بہت یوز کر کے ان کو بہت یوزفل وے ملا کر ایسے ٹیپس اور ٹرکس جو اے شیئر کروں گے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا سو لیٹس گیٹ سٹارٹ ہیلے ایویون بیلکوم بیک مائی یوٹیوب چینل میں ہوں انم شیزاد آئی ہوپ یو آلسو آئی ویری گوڈ آئی ایم آلسو فائن ٹیپ نمبر وان جو ہماری ہے پیاز کی باسکیٹ ہوتی ہے ان کے اندر ہم لسن ادرک پیاز اور آلو وغیرہ رکھتے ہوئے جو وہ اکثر ان کو ہٹائیں تو نیچے کافی گندی گند ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایک سراختہ جالی ہوتی ہے ٹوکری اس طرح سے گندی نظر آتی ہے تو بہت برا لگتا ہے تو اس گند کو اوائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ان کو صاف کرنا پڑتا ہے بار بار پیچھے کر کے اور اکثر ان سب چیزوں کو ٹوکری سے نکال کر دیکھیں تو ان کے اندر بھی گند ہوتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے ان کے پیچھے ان کے بیسٹ وی یہی ہے کہ ان کو ایک آپ اس طرح خبار کا پیس لے لیں اور اچھے سے پیاز کو صاف کر لیں اور آپ نے اس ٹوکری کے سائز کے مطابقے اس میں رکھ کے تو اس کے اوپر آپ پیاز اور آلو وغیرہ رکھ لیں پھر جو گند وغیرہ ہے نا وہ خبار پہ پڑے گا اور پھر آرام سے خبار کے اوپر سے جو گند رموو کر سکتے ہیں خبار کے علاوہ آپ کو پولیتین بیگ بھی ٹوکری میں جو لگا سکتے ہیں اور آج تک جو ہمارے جو فیوزن کے بیگ بھی ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں آتے ہیں ہمیں لائکات جیسے ہم بیکری آئیٹم لے کے آتے ہیں اور بھی آئیٹم جو ہمیں اس میں آتی ہے کیونکہ پولیتین بیگ آج کل تو زیادہ یوز میں نہیں آتے تو اس لیے بہت اچھے سے رہا جاتے ہیں تو آپ نہ ان کو ایزیلی اس طرح جنا پھر پٹیٹو بھی رکھ سکتے ہیں جو ان کا ایکسٹرا جو ہوتا ہے نا اس پر موسٹرائز آ جاتا وہ بھی ابزورب کر لیں ٹیپ نمبر ٹو جیانا وہ ہم اگر دنیا لے کے آئے تو اسے ہم جو اگر زیادہ لے آئے تو چلانا ہو تو اسے کیسے سیف کر سکتے ہیں دو تین طریقے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ایک یہ طریقہ ہے اگر آپ کا اس طرح گھر میں گلاس جو ہے اس طرح تھوڑا سا خراب ہو جائے ویسے بھی آپ گلاس لے سکتے ہیں تو اس طرح جو اس طرح ان کی جڑے ملتی ہیں اکثر ایسا بھی دنیا آتا ہے آپ ان کو یہ صاف کریں اور ایسے اس طرح تھوڑا سا پانی اس ملے جہاں مطلب ان کی جو جاڑا یہ ڈیپ ہو جائے اس طرح رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر آپ جو انا اس طرح کا یہ جو بیگ ہے شوپر ہے مطلب یہ نورمل یہی آپ اس طرح اسے کور کریں اور فریج میں رکھ دیں تو آرام سے آپ لوگ اسے جو انا ایک ویک کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح ضرور پہلے ساپ کر لیں یہ تھوڑا ہی ملے کے آئی تھی تو جی یہ دیکھیں دوسرا آپ اس طرح ویسے حصابت اس طرح آپ جو انا خبار پہ رکھیں اور اسے پھر اس طرح شوپر میں ڈال دیں اور اسے آپ فریج میں رکھیں اسے بھی آپ ایزی لیے ون ویک کے لیے اسے بھی زیادہ لانگ ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی طریقہ اس کا تیسرا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں میں ویسے رکھا تھا ایک دن پہلے کے آئی تھی تو جلدی ایک دن میں کتنا خراب ہو گیا تو میں نے سارے دنیوں کے سارا کٹ کر لیا آپ پورا اپنے دو ایک گھٹیوں تیا دنیا کے وہ لے آئیں اور صاف کر کے کٹ کر کے اس طرح خبار میں رکھ لیں تو ایزی لیے آپ جلدی جلدی سے نکال کے نا تو یوز کر سکتے ہیں یہ تیسرا طریقہ اور بھی آسان ہے تو اس طرح فریج میں رکھ دیکھ سائیڈ پہ تو مطلب یہ ہے نا آپ لوگوں کا ایک ویک جو نا اچھے سے چل جائے گا تو ٹپ نمبر تھری جو ہے اس طرح ہم جو ہماری مرچیں ہوتی ہیں اسے سیف کریں گے اس طرح جو نا پڑی پڑی ویسے ہی ریڈیو مرچیں ہو جاتی ہے تو یہ تو میں خود لے کی آئی تھی تو اس طرح آپ لوگوں نے سارے اس کے جو ڈنڈل ہوتے ہیں یہ اتار لینے ہے اور اسے آپ ایسے بھی فریج پہ رکھ سکتے ہیں اور دوسرا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اسے بھی اس طرح خبار کے اندر رکھ کے اچھے سے ریپ کر لیں اس حساب سے آپ خبار کو کٹ کر لیں جترے اپنی مرچیں ہیں اس سائی سے آپ لوگ نا تو اس طرح اس میں رکھ کے اچھے سے پیٹھ کے تو پھر آپ لوگوں نے وہی سیمپل جو شوپر ہے وہ لے لینا ہے اس طرح کے بھی آپ کے جو بیگ ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ کے پاس ہو کنٹینر ہو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بالکل جہاں آپ کی گوست نہ لگے وہ طریقے بڑھا رہی ہیں اور جو ٹپ نمبر فور ہے وہ ہے لیمن سے ریلیٹڈ تو لیمن کو ہم کس طرح سیف کریں گے یہ بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے نہ بتاؤں گی ایک تو طریقے تو ایک ایک لیمن آپ لوگوں نے اس طرح لے کے خبار میں لے پیٹھ کے تو ایسے آپ لوگ فریج میں رکھ لیں ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے لیمن کو سیف کرنے کا آپ کو جوز نکالیں اور کیوز میں اس طرح جو اوپر رکھ دے تو جب آپ کو ضرورت ہو آرام سے آپ کیوز نکالیں اور یوز کر لیں تو یہ دیکھیں ادھر میں سکنجبن بنا دی تھی تو پھر اسی طرح آپ ایسلی اس میں ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں اچھے سے سارا جو نا یہ مکس ہو جاتا ہے یوز کرنے کے لیے ویسے بھی آپ نے کرنا ہو تو جی اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح زیادہ اگر ہوں تو اچھے سے جوس نکالیں اور اسے جو ہے نا رکھ دیں پھر فریجر میں تو آپ لوگوں کو ایسلی چل جائے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ٹھپس پسند ہوئی تھی پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور جو میں چاہیے میں چاہیے آپ نے چاہیے کو سبسکر کر لیں ساتھ بیل ایکن پرس کر لیں تاکہ جو نیکس ٹانیلی ڈسکرنٹوکیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی